پاک فضائیہ کی تاریخ جرت اور بہادری کے کارناموں سے بھری پڑی ہے کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان آنے والے مہاجرین کو ایسکورٹ کرنا ہو یا انیس سو پینسٹ اور انیس سو اکتر کی جنگیں ہو اور موقع پر پاک فضائیہ نے اپنے محدود تر وسائل کے باوجود ترپور قریقے سے ترپیش چیلنجز کا سامنا کیا تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو انیس سو اٹالیس میں کشمیر پر لڑی جانے والی پاک بھارت جنگ میں پاک فضائیہ کے خیبر خان نے پہلا ہیوی مارٹر مجاہدین کے لیے گلگت میں اتارا اور فلائنگ آفیسر ڈوگر کو پاک فضائیہ کا پہلا ستارہ جرت اسی جنگ میں دیا گیا پاک فضائیہ کے شاہینوں کے مارکوں کو گروپ کیپٹن سید مسود اختر حسینی نے کینویس پر سمو دینے کی کامیاب کوشش کی ہے جس پر انہیں انیس سو ستاسی میں اس وقت کے صدر محمد رفیق تارر نے تمگاہ حسنے کار کر دی اسے بھی نوازا گروپ کیپٹن سید مسود اختر حسینی نے اپنی یاد داشتوں کو انیس سو پینسٹ کے مارکوں کو کینویس پر سمیٹا ہے جب چھ ستمبر کی علیہ صبح بھارت کے پانچ جٹ تیاروں نے بارڈر کراس کیا اور وزیر آباد پر ایک سیول ٹرین پر بمباری شروع کر دی تو اس کے جواب میں فلائٹ لیفٹین آفتاب عالم اور سکارڈر لیڈر سجاد حیدر نے لاہور کی طرف پیش قدمی کرنے والی بارتی فوج کی صفوں میں تباہی مچا دی انڈین آرمی کا لاہور فتح کرنے کا خواب ادھورہ رہ گیا تھوڑی ہی دیر بعد چھ ستمبر کی دوپہر سجاد حیدر کے اسی نائنٹین سکارڈ نے پتھان کوٹ پر یلغار کر دی اور وہاں پر کھڑے جدید ترین مک ٹونڈی ون تیاروں کو زمین پر ہی تباہ کر دیا گروپ کیپٹن سید مسعود اختر حسینی اپنے کینوز کو سامنے رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کس طرح ستمبر کی صبح ایم ایم آلم نے چھے تیاروں کو مار گرائیا اور عالمی ریکارڈ قائم کیا پاک فضائیہ نے فضائی برطری حاصل کر لی ادھر مشرقی پاکستان ڈھاکہ سے سکارڈن لیڈر شبیر ایچ سید کی سربراہی میں چودہ سکارڈن کے جہازوں نے سات ستمبر کی صبح انڈیا کے ہوائی اڈے کلائی کنڈا پر دھاوا بول دیا اور وہاں پر کھڑے تقریباً تمام بمبار تیاروں کو زمین بوس کر دیا انہوں نے بتایا کہ انیسو کتر کی جنگ کے دوران ایف سکس ایف ایٹی سکس بی فیفٹی سیون اور میرات تیاروں نے نمائیاں کامیابیاں حاصل کی اور مشرقی پاکستان میں سکارڈن فورٹین کا ہر فرد آخری دم تک میدان جنگ میں ڈٹا رہا انیسو کتر کی جنگ ختم ہونے تک انڈین ائر فورس کے سو سے زیادہ تیاریں تباہ ہو چکے تھے اسی کی دہائی میں افغان جنگ کے دوران ایف سکسٹین نے روس کی شکست میں اہم کردار ادا کیا اور بہادری اور اس کے پائلٹس نے بہادری کی بے شمار داستان رقم کی پاک فضائیہ نے جہاں کئی عالمی ریکارڈز قائم کیے ہیں وہیں برطانیہ اور اردن کی فضائیہ کے ساتھ ایروبیٹک ٹیم سمیت امریکہ اور یورپی موالک کے ساتھ فنی مہارتیں بھی حاصل کی ہیں جبکہ اردن، ایراک، شام، مصر، لیبیا اور سعودی عرب کے ساتھ بھی فضائی شعبے میں تعاون کیا پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے عرب اسرائیل جنگوں میں اپنا کردار ادا کر کے اردن کا وسامل التقال، ایراک کا نعودل شجا اور شام کا وسامل فارس جیسے بہادری کے تمگے بھی حاصل کیے ہیں لہیکل رحمان، ایروی نیوز، اسلامباد